نمشکر آدھا دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے نئے دیش و دولیہ چیز تمام تازہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جیلائز ایک ایک لگے تمام بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے مہراسٹرہ کے اندر بہت بڑا اُلڈ فیر ہونے والا ہے خبر آ رہی ہے کہ شرط پوار کی پارٹی میں عجید پوار گڑ کے چالیس سے زیادہ نیتہ شامل ہونے جا رہے ہیں 20 جولائی کو یہ تمام نیتہ شرط پوار کی انسی پی میں شامل ہوں گے آگے اس کی پوری جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مہراسٹرہ کے اندر مل سی چھناو سے پہلے اُدھو تھاکرے گڑ کے تمام ویدھائکوں کو ہوتل میں شیفٹ کر دیا گیا ہے جس کے چلتے بی جے پی اور انشی پی اور شندے گڑ کا جو ایک طریقے سے مشن ہے وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مدھ پردیش کے اندر قانون اور نیموں کی اُڑی دھجیاں ادھایک کانگریس کا اور منطری بی جی پی نے بنا دیا ہے کس طریقے سے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو بٹائیں گے دوستو کہ ڈلی کے شکور پور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ہندو وادی سانگتھنوں کی طرف سے کھولیام گونڈا گردی دیکھنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو وستار سے دیں گے اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اسرائیل نے اب گازہ کے عام ناغرکوں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ تیج کر دیا ہے یہاں پر گازہ میں بتا جا رہا ہے کہ ایر سے کچھ پرچیا اسرائیل کی طرف سے پیکی گئی ہے جس میں تمام ناغرکوں کو گازہ شہر چھوڑنے کا عدیش جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد گازہ کے لوگ کافی پریشان ہیں آگے ان کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ نتنیاہو نے اپنا ہنگری دورہ رد کر دیا ہے نتنیاہو کی گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر ہوتیوں نے اب ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے گازہ کے اندر جس طرح سے عام ناغرکوں پر اسرائیل کی سینہ کہہ ڈاری ہے اس کے خلاف ہوتیوں کا کہنا ہے کہ وہ اب اور ان کی جو ملیٹری یونیٹس ہیں وہ بور کے لیے تیار ہو چکی ہے کس طرح سے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریوٹسٹ آپ سے کریں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں دوستو گازہ میں ایمیڈیلی سیس فائر ہونا چاہیے تو کومنٹ شکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل پر اگر آپ نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کی آپ جانتے ہیں مہراسٹ کے اندر این شی پی کو جس طریقے سے عجید پوار نے توڑ کر دو حصوں میں بانڈ دیا اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شرط پوار کی پارٹی پوری طریقے سے بکھر جائے گی لیکن جس طریقے سے لوگ سباہ چناف کے ریزلٹ آئے اس کے بعد عجید پوار کی ان سی پی کو ماتر ایک سیٹ ملی اس کے بعد ان کی نیتاؤں کا منوبر لگاتار گرتا جا رہا ہے اب خبر آ رہی ہے کہ شرط پوار گٹ میں عجید پوار گٹ کے چالیس سے زیادہ نیتہ شامل ہونے جا رہے ہیں آپ اس سکینل پر خبر دیکھ سکتے ہیں مہراشت میں ویدھان سباہ چناو کے لیے سیاسی حل چلے پیج ہو گئے ہیں اس بیچ راشتروادی کانگریس پارٹی کے پرمک شرط پوار نے عجید پوار گٹ کو بڑا جھٹکا دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ راشتروادی کانگریس پارٹی کے چالیس نیتاؤں کی شرط پوار کے ان سی پی گٹ میں واپسی ہونے والی ہے کہا جا رہا ہے کہ سبھی نیتہ بیس جولائی کو پارٹی میں پرویس کرنے والے ہیں جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بیتے دن جو ہے ان سی پی ان سی پی ایس پی شرط پوار نے ایک بیان دے کر سب کو چوکا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بتیجے عجید پوار کے ساتھ گئے پارٹی کے کچھ ویدائکوں نے ان کے گھڑ کے ورش نیتہ جہن پارٹیل سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد ابھی خبر آ گئی ہے کہ لگبک چالیس سے زیادہ عجید پوار گھڑ کے نیتہ شرط پوار کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو بھی سامنے آ رہی ہے دوستو مہاراست میں ویدان پرسچ چنال سے پہلے ویدائکوں کے ہوتلوں میں شفٹ کرنے کا شلسلہ تیج ہوگی آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں مہاراست میں ویدان پرسچ چنال کے لئے سیاسی سرگرمیاں تیج ہوتی جاری ہے پردیش میں بارہ جولائی کو ویدان پرسچ کا چنال ہونا ہے اس سے پہلے سبھی راجنیتگدل اپنے ویدائکوں کے ساتھ بیٹھا کر رڑنیتی بنانے مجھوٹ ہے اس کے ساتھ ہی سبھی راجنیتگدل اپنے ویدائکوں کو بچاتے نظر آ رہے ہیں ویدان پرسچ چنال کے لئے گارہ سیٹوں پر بارہ امیدوار میدان میں ہے ادھو تھاکرے گھٹ نے چنال کے لئے خاص پلان تیار کیا ہے شیو شہنہ یو بی ٹی نے اپنے سبھی سولہ ویدائکوں کو آئی ٹی سی گرینڈ سینٹرل ہوتل میں شپٹ کر دیا ہے آدھو تو تھاکرے بھی ان ویدائکوں کے ساتھ رائے سکتے ہیں کروس ووٹنگ کی اشنکہ کو دیکھتے ہوئی ویدائکوں کو ہوتل میں ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا ہے اگلی خوابن کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے مرد پردیش کے اندر دوسر لوگتنطر کو ختم کرنے کا پریاس لگاتار جاری ہے آپ اس قبر کو دیکھیں ویدائک کانگریز کا اور منطری بی جے پی نے بنا دیا کس طرح سے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مرد پردیش کی بی جے پی سرکار میں کھلے آم دل بدل ویرودھی کانون کی دھجیا وڑا ہی آ رہی ہیں کانگریز کی ٹکٹ پر چھے بار ویدائک چنے گئے رام نواز راوت نے بی جے پی سرکار کے منطری کے روپے شبط دیا ایسی گھٹا دیش میں کہیں نہیں ہوئی ہوگی کہ کوئی ویدائک اپنی مول پارٹی سے استفاد دیے بغیر ہی دوسری پارٹی کی سرکار میں منطری بن جائے ویسے جہاں بی جے پی سرکاریں ہیں وہاں سمیدان اور کانون کا کوئی مہا تو نہیں رہ جاتا ان کا جو ہے ایک طریقے سے ادن رویہ ایسا رہتا ہے کہ ہم جو کریں وہی کانون ایک جہاں ایک طرف کی مغروری ہے جس میں کانون کے ساتھ شرمنہ کھلوار کیا جا رہا ہے مدی پردیش کے سی ایم موہن یادو کی کیبنٹ کے وستار کے دوران رام نواز راوت نے منطری پت کی شبط لی جبکہ انہوں نے کانگریز پائرٹی سے چناف جیتا اور ابھی تک استیفہ تک نہیں دیا ہے اور بی جے پی نے اس نیتا کو منطری بنا دیا ہے یہ اپنے آپ میں درشاطہ ہے کہ بی جے پی کانون کا کتنا پالن کرتی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آر یہ دوستو دلی کے شکور پور میں ایک بار پھر نیا بیواد دیکھنے کو ملا ہے جو دلی کا شکور پور علاقہ ہے یہاں پر دھرم پریورتن کا آروپ لگاتے ہوئے ہندو وادی سنگٹروں کا کوچنگ سنچالک عبرار انساری پر حملہ کیا گیا ہے شاتروں نے ویڈیو کے ذریعے کہا ہے کہ آروپی پوری طرح نرادھار ہے بے قصور ہے جو کچھ بھی ہندو سنگٹر کے لوگ کر رہے ہیں وہ گلت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو آروپ ہندو سنگٹر کے لوگ لگا رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شکور پور کے اندر ایک کوچنگ سنچالک کے اوپر حملہ کی خبر سامنے آ رہی ہے اسرائیل کی لگا تھا ناپاک حرکت دیکھنے کو مل رہی ہے اسرائیل جس طریقے سے فلسطین کے عام ناغریکوں کو گازہ کے عام ناغریکوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسی بیچ اسرائیلی سینہ نے ایک نیا فرمان جاری کیا جس سے گازہ کے لوگ کافی پریشان ہیں اسرائیلی سینہ نے سوی فلسطینیوں کو گازہ شہر سے باہر نکلنے کا عدیش دیا ہے اس کے لیے اسرائیل نے شہر کے اوپر پرچے گی رہے ہیں اس پر شہر چھوڑنے کا سندیش لکھا ہے بتا جا رہا ہے کہ حماس کے جو لوگ ہیں ان علاقوں میں پھر سے سنگٹیت ہو رہے ہیں اور اسی کے چلتے اسرائیل جو ہے آبادی والے گازہ چھتر میں سندیش بھیجنا شروع کر چکا ہے فلال امریکہ مصر و قطر اسرائیلی افسروں سے سیز فائر پر لگاتار ورطہ کر رہے تاکہ شانتی سمجھوتا آگے بڑھا جا سکے لیکن اسرائیل کی سینا اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کہ سامنے آ رہی ہے دوستو نیتنیہو کبھی بھی اریشت ہو سکتے ہیں وہ آپ اس خبر سے سمجھ سکتے ہیں درسل نیتنیہو نے اپنا ہنگری اور سیز کا جو دورہ تھا اس کو رض کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ اگر وہاں کا دورہ کریں گے تو ان کو وہی گربتار کیا جا سکتا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کہ سامنے آ رہی ہے خوتیوں کا بڑا اعلان خوتیوں نے گازہ میں عام ناگریقوں کے سپورٹ کے لیے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے خوتی ملیٹری ونگ کے نیتا نے ساپ طور پر کہا ہے کہ ان کی جو ملیٹری یونٹس ہیں وہ نیوار کے لیے ریڈی ہے اگر اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے اوپر کاریوئی کریں گے ویسے حجباللہ آپ سب جانتے ہوں گے کس طرح کیسے لبنان بڑر سے اسرائیل کے اوپر لگاتار کاریوئی کر رہا اسی سیٹویشن میں خوتیوں نے بھی اپنا آکرامت رخ اپنایا ہے ابھی تک خوتی سمندروں کے اندر اسرائیل اور امریکہ اور ان کو سپورٹ کرنے والے تمام دیشوں کے جہاجوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے لیکن اب یہ میدان پر اتر کر اسرائیل کے خلاف ایک وار چھیڑ سکتے ہیں ایسی خبریں بھی سامنے آ رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنشیشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چاہوں سبسکرائب ضرور کریں